پریز کلاٹ اور آپ جو ہمیشہ خدا مند کی حضوری میں آتے ہیں اس کی سلامتی کو حاصل کرتے ہیں آپ کو بھی ہمیشہ خوش رہنے کی ضرورت ہے خدا کا گھر جو دعا کا گھر ہے خدا کا گھر جو ایک درسگاہ ہے یہاں سے ہم نصیت پاتے ہیں ہم تربیت پاتے ہیں ہم اصلاح پاتے ہیں ہم مضبوط ہوتے ہیں اور یہ وہ جگہ ہے یہاں سے ہمارے ایمان میں بڑوتی آتی ہے اس لیے کیونکہ خدا کے کلام میں بڑا واضح لکھا ہے کہ جو لوگ کلام کو سنتے ہیں ان کے ایمان کا لیول اوپر آتا ہے کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور جب آپ خدا کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں آپ کا ایمان اس کا لیول بڑھ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کزانوں سے بڑھ کر آپ کو مل رہا ہے اس لیے آپ کو خوش ہونے کی ضرورت ہے پھر خدا کے کلام میں بڑا واضح لکھا بلکہ زبور نویس نے اس کو اس طرح سے پیش کیا ہے پنجابی میں میں خوش ہویا جدو میں نوں آکھن لگے جب مجھے دعوت ہی ملی ہے پیغام ہی ملا ہے کہ خدا کے گھر میں جانا ہے تو اس کی زندگی میں خوشی آگئی ہے شادمانی آگئی ہے ہر طرح کے گم کا مدعوہ ہو گیا ہے اور وہ خدا کی حضوری میں آیا ہے اور بہت طفاق ہم خدا کی حضوری میں خوشی فیل کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بلیسنگ ملتی ہے لیکن نجات سے گافل رہ جاتے ہیں اور نجات پر ہم دیان دیتے ہی نہیں آج ایک ایسے ٹاپک پر ہم بات کرنے کو ہے نجات میں رکاوٹ یہ ٹائٹل جو آپ کے سامنے ہے یہ نجات میں رکاوٹ کی وجوہات بہت ساری ہیں اور کئی طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن آج جو بڑی رکاوٹ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بے شک آپ کہیں کہ نہیں جی اوہ بڑی یہ لیکن یہ کہلے کہ آج ایک رکاوٹ جو نجات کی رام میں ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرسک کرنے کی کوشش کروں گا یا چلے ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں آپ کے خیال میں نجات میں رکاوٹ کیا چیز ہے یہ سب کے لئے موقع ہے ایڈلہ علیوی پادرینہ علیوی کلیسی علیوی یہ سب کے لئے خدا کے کلام کو قبول نہ کرنا یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اور کوئی ون بی ون خدا کے کلام کی نافرمانی کرنا یہ رکاوٹ ہے نجات میں شیطان کی پیروائی کرنا یہ رکاوٹ ہے نجات میں اور بھی کوئی پیچھے سے بھی ایک آواز آئی تھی دنیاوی کاموں میں مشروف رہنا یہ بھی نجات میں رکاوٹ ہے یہ خدا کی مرضی کو پورا نہ کرنا خدا کی مرضی کو پورا نہ کرنا یہ بھی نجات میں رکاوٹ ہے لیکن آج جس رکاوٹ پر ہم بات کرنے کو ہیں یہ ہے مرتبہ مقام یا رتبہ جس کو آپ انگلیش میں سٹیٹس کہتے ہیں سٹیٹس جو ہے یہ نجات پانے میں بڑی رکاوٹ اس بات پر آج ہم گوھروں گوھر کریں گے کیونکہ آج کے دور میں جو میں سمجھتا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اپنے سٹیٹس کو مینٹین رکھنا ہے وہ اپنے سٹیٹس کو تھامے ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سٹیٹس میں رہ کر سٹیٹس پر قائم رہ کر اس مقام یا اس مرتبہ میں رہتے ہوئے اسی میں وہ خدا کا کام کرے یا اس سے نیچے آئے گا یا اس مقام کو چھوڑے گا تو جو ہے مشکل ہو جائے گی اس سبب سے مرتبہ یا سٹیٹس یا مقام یا وہ عودہ جو اس کے پاس ہے جہاں وہ کھڑا ہے یہ اس کے لئے ایک مشکل بنتی ہے جب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس بات کو سیکھنے ہوئے تو ایک بڑی بات ہمارے سامنے آتی ہے یہ حوالہ بار دیجئے گا مرتبہ یا عودہ اور سب عام لوگوں نے جب سنا تو انہوں نے اور محصول لینے والوں نے بھی یوہنہ کا ببتسمہ لے کر خدا کو راست باز مان لیا مگر فریسیوں اور شرعہ کے عالموں نے اس سے ببتسمہ نہ لے کر خدا کے ارادہ کو اپنی نسبت باطل کر دیا جی اب یہ دیکھیں نجات کا کام ہو رہا ہے لوگ آ رہے ہیں فقی آ رہے ہیں مسئول لینے والے آ رہے ہیں گناہ گھار آ رہے ہیں نجات پانے کے لیے وہ پورے طور سے تیار ہو گئے ہیں لیکن فقی اور فریسی اپنے مرتبے کے سبب سے اپنے مقام یا عوضے کو سنبھالے ہوئے ہیں اگر ہم نے بھی جا کر ببتسمہ لے لیا تو پھر کیا وہ اپنے عوضے پر قائم رہے گا جی کوئی پریشانی ہے دا نو ہاں کوئی گنگد نہیں بیٹھا نہیں پھر جوابتے دو اب ان کو کیا پریشانی ہے بات کو سمجھ بھی رہے کیونکہ اگر ایک ایسی مشن کا پاسٹر یہاں ببتسمہ نہیں دیا جاتا وہ آکر ببتسمہ لے لے وہ اپنے عوضے پر قائم رہے گا وہ پاسٹر رہے گا جی ہاں جی ہاں جی پاسٹر رہے گا چلے اس تنظیم وہ تنظیم اسے پاسٹر مانے گی اس تنظیم کی انتظامیاں ایڈمیسٹریشن جو ہے اسے پاسٹر مانے گی انہوں سے نکال کے کٹ کے باہر مارے گی ایسا ہی ہوگا صحیح کہہ رہے ہیں جی تو اب یہ ہی بات جو ہے ان کا سٹیٹس ہے ہم تو شرح کے عالم ہیں ہم تو ساری زندگی لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں ہماری جو فریسی ہیں ان کو بڑا غرور ہے اس اپنی تنظیم پر اور وہ اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن اب ان کے آڑے جو بات آ رہی ہے وہ ان کا سٹیٹس ہے کیا کہلے وہ اس بات کو سنبھالتے ہیں ٹیٹس کو اس مرتبے کو اس عودے کو اس مقام کو جو انہیں ملا ہوا ہے لوگوں کی نظر میں تنظیم کی نظر میں ان کی ایڈمیسٹیشن کی نظر میں اس کو انہوں نے سنبھال لیا ہے لیکن خدا کے ارادے کو باطل کر دیا ہے کس کے ارادے کو خدا کے ارادے کو باطل جوٹھا قرار دے دیا ہے اور خدا کی مرضی یا اس کلام کی روشنی میں انہوں نے زندگی کو بسر کرنا شروع نہیں کیا آگے بڑھتے ہیں اور اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنے عودے کو سنبھال رہے ہیں اور وہ اس میں سے نکل گئے ہیں نجات کے منصوبے میں سے اور اس لیسے کو جب ہم پڑھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جی یہ کون لوگ ہیں یہ بھی جو ہے رہانی اعتبار سے ایک بڑے عودے پہ کام ہے پاسٹر ہے بڑا کام کر رہے ہیں بدروہیں نکل رہی ہیں بڑا کام کر رہے ہیں موجزے جو ہیں ظہور میں آ رہے ہیں لوگ شفا پا رہے ہیں لیکن یہ کسی بھی پاسٹر کے رہانی ہونے کا میار ہم لوگوں نے قائم کیا ہوا ہے یہ خدا کا نہیں ہے یا مشیقہ نظر نہیں آتا کیا اس آیت کو پھر سے تلاوت کیا جائے خموشی ہو گئی ہے جی ایک بار پھر اس دن بختیرے مجھ سے کہیں کہ اے خدا کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروہوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے موجزے نہیں دکھائے اس وقت میں ان سے صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی اے بدکاروں میرے پاس سے چلے جاؤ کن کو کہا ہے بدکار کن کو اسی سے اسی سے پہ بات کرے جی وہ جو صرف بدروہوں کے پیچھے چڑے ہوئے ہیں اور وہ جو نبوت کر رہے ہیں اور وہ جو موجزات دکھا رہے ہیں کتنا زبردست یہ رہانی میار ہے لیکن مسیح کے نزدیک یہ رہانی میار نہیں کیونکہ ایسے لوگ جو صرف بدروہیں نکال رہے ہیں اب گوھر سے سنیے گا شاید آپ میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں ایسے لوگ جو صرف بدروہیں نکال رہے ہیں وہ اپنی عزت جا رہے ہیں وہ اپنا مقام بنا رہے ہیں وہ پیسہ جمع کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بس لوٹ رہے ہیں پانی تیل دعا کر کر کے پڑا ہی جا رہے ہیں اور جو ہے جو ہے حدیے موٹے ملتے ہیں ایسے شخص کو جو بدروہیں نکالتا ہے کہیں میں نے کوئی غلط نہیں بات کی جی بول کے سیر بھی ہلاندے ہو آج پاسٹر رفاہن بھی سیر بھی نہیں ہلاندہ بولتا دوسرے دوسرے ہماری کہتے بولو جی آج وجہ کیا ہے یہ تو اچھا کام ہے یہ سمسی کی خدمت کا بڑا حصہ بدروہیں نکالتے ہوئے نظر آتا ہے لیکن یہ جو ہے کیونکہ یہ انہوں نے فقط یہ بہت جو ہے یہ ڈنگ بنا لیا ہے اور بس اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں خدا کی خدا ہی کو بھولے ہوئے اگر تو وہ خدا کے ساتھ نہیں کاش کوئی اس لیے بدروہ نکالے کہ یہ نجات پا جائے رات میں ایک خاندان میں وزٹ کے دران موجود تھا وہاں بات ہو رہی تھی ایک شخص اپنی بات بتا رہا تھا کہ ایسا ہوا کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ بیمار ہوئی میری والدہ میری میسز اسے اٹھا کر گاؤں میں ہم رہتے تھے دوسرے گاؤں میں جانا تھا اسے لے گئے اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر نے دیکھا اس نے کہا آپ کی بیٹی تو مرد چکی ہے رونا نہیں خموشی سے چلے جو آپ کا سفر بھی لمبا ہے آپ کے ساتھ کوئی مرد بھی نہیں ہے بس نکلو وہ آ رہی ہیں راستے میں مرد بچی کو اٹھایا ہوا ہے اور راستے میں گندم کی کٹاہی کا موقع تھا ایک شخص گندم کھٹ رہا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گاؤں کی بچیاں ہیں اس کو دیکھا کہ کیا ہوا بڑی گمگین نظر آتی ہو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے کہ بچی مر گئی ہے اچھا آپ گبرائیں نہیں میں آپ کو ایک ڈاکٹر بتاتا ہوں اس کے پاس اس کا علاج ہے یہ مر ہی نہیں گبرائیں نہیں انہوں کہ ہم تو پریشان ہیں مشکل میں آپ کس طرح کا مزاق کر رہے ہیں کہتے ہیں اب ہم کہاں اور کہاں جا سکتے ہیں ہمارے لئے تو مشکل ہے اب کون سے ڈاکٹر کے پاس جائے کہتے ہیں اگر آپ کے لئے مشکل ہے ڈاکٹر کو ادھر بلا لیتی ہے کہہ کہ ڈاکٹر آجے گا یہ کھتے ہیں ڈاکٹر آجے گا انہوں نے کہاں نہیں ڈاکٹر آئے گا انہوں نے کہاں ٹھیک ہے ڈاکٹر بلاو اس نے کہاں کہ ڈاکٹر آجے گا تھوڑی دیر تک آپ فکر نہیں کریں یہ گندم کی کٹائی کا یہ حصہ جو میں شروع پنجابی جنہوں کے اپرا جڑے کسان نے سمجھ دین اے والا حصہ میں سامنے سامنے کٹ لہا پھر میں آرہی آرہی انہوں دے ڈاکٹر بھی آجے گا انہوں نے وہاں اپنی بچی رکھی بیٹھ گئے اب یہ جو کٹائی کر رہا ہے وہ حصہ جو سامنے تھا اس اس نے پھر ان کے ساتھ بات کرنی ہے دعا کر رہا ہے خدا من اس بچی کا والد بڑا ساکت ہے اس نے کلیسیا کو دھنک کیا ہوا ہے مشکل میں آج یہ بچی زندہ ہو اور اس کا باپ نجات پا جائے یہ اس نے ٹیم لیا ہے ان سے کٹائی کر رہا ہے دعا کر رہا ہے کٹائی کر کے واپس آیا اور کہا جی اور اس نے خدا ان سے کہا کہ اس میں زندگی آجائے اس میں زندگی آگئی وہ بچی کو اٹھا کر لے گے اس نے کہا یہ تو ٹھیک ہو گئی ہے اب اس کے باپ کو میرے پاس بیچ نظر اس کا باپ آیا شام کو اس کے ساتھ گفتگو ہوئی اور وہ نجات پا گیا آج شفا کا کام تو بہت نظر آتا ہے لیکن نجات کا کام نظر نہیں آتا اگر کوئی بدرو نکال رہا ہے تو وہ اپنے لئے آئیں پھر گر جے چھے گواہی بھی سنانی ہے اگلی دومین وی تو آنا ہے پھر تو آکر گواہی سنانی ہے آج اور وہ اپنی بڑوتی یا اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لئے اپنے مرتبے کو اور بلند کرنے کے لئے خدمت کر رہا ہے تو وہ ایسا شخص ہے جس کو یس مسی کہہ دیں گے اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ اگر کوئی ایسا ہی شخص ہے جو نجات کے کام کو بھول گیا ہے اور وہ صرف اور صرف شفا کے کام میں لگا ہوا ہے یعنی لوگ کی شفا پا ہے جتھے بھی جان ہے اور انہ دے کول بیجو نا کن کھا چھڑ دے تک کے نالی تانودر سا میں اتھے گیا انہ لوگا نے شفا پائی انہ لوگا نے شفا پائی اور تو کیرے نہیں کام کی تا ہے ایس لئے کہ میں نو سنائے اور اگلا بھی بڑا چنگ آئے پائی مشن دے لوگ اکثر ایسا کر دے نہیں اور وہ کسے پائی نو نے سنا دی تی گوائی جان سڑھانی اور ہی جو ہیں وہ پیش کرتے رہیں گے اس موجزے کے سبب سے تو پھر کیا ہوگا مشکل ہو جائے گی اور نبوتے کرتے ہیں ایسی ہاں ایم ہی اور گزرے دنوں میں میں ایک میسے سن رہا تھا انڈین خادم کی بات سن رہا کہ رہا ہے میں ہی نبوتہ کار ساکھنا انٹرنیٹ میں نوی چلانا ہم گگل تے کسی دے بھی کار دا نقشہ دا سدو اور او او سکار دیا ساری چیز سامنے رکھ دی گزرے دنوں میں یہ چرچ کے کام کا اوپر ہونے کے چانس ہیں دعا کرے کے جلد شروع جائے تو ایسا ہوا کہ انجینئر ہمارے پاس آئے اوپر ہم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا کہ یہ ہے یہ رکبہ ہے یہ اس کا کہہ لگے نہیں پاریس صاحب کوئی مسئلہ نہیں گگل تو میپ بنانے اور سانو ایک ایک انجدہ پتا ہوئے گا کہ کتھے کنا اسی کام کرنے ایسرا پرمائش ساڑی غلط ہو جان دی ہے یعنی اب تو کچھ پسیدھا رہا نہیں اور وہ پاسٹر بات کر رہا تھا کہ گگل میں ہم کام کرنا ہوں پر میں چھوٹ نہیں کرنیا کہ اوٹھو اہلی چھات تین منجیاں پہ یا اونا دی اے رانگ نے اور پھر اگلی بات کچھ ساری بات کر لوگوں کو حران کر رہے اور ایسے خادم جو خدا کو چھوڑ گئے ہیں ان کو خدا کہ دے گا کہ عبد کارو سٹیٹس کو قیم کر رہے اپنے مرتبے کو اور بلند کر رہے اپنے عودے میں اور مضبوط ہونا چاہتے ہیں اور لوگوں سے رسپیکٹ مانگتے ہیں اور ہمارے ہی ساتھ جھوڑے رہے نجاہت کی بہت ہی نہیں کرتے منجیاں گنا منجیاں گنا شاڑنے منجیاں منجیاں سالسلسلہ جی سالسلسلہ کچھ لوگ بڑا شاہ یہ سمجھے منجیاں منجیاں کس کی چار پہیاں گنای تھی چکوہ ہی سالسلسلہ اللہ اللہ تعلیم جاندے زبردست انگل سے انہوں نے بہت کی ہے اور یہ سمجھے منجیاں چکوہ آگے پڑا دیں دا سی منجیاں گنا ڈہ نے تو ایسے حال میں ایسے خدام جو اپنی ریسپیکٹ کے بوکے ہیں اپنی عزت کے بوکے اپنے مرتبے کو بلند کرنا چاہتے ہیں سٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں ایسے خادموں کے لیے یہ لکھا ہے اے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ رات میں ایک فیملی میں وزٹ کر رہا تھا ہماری بات چل رہی تھی کچھ چلتے چلتے ایک کچھ ایسی بات تہوئی ایک ویڈیو ایک فیملی کو میں نے دکھائی پاسٹر جو ہے وہ نبوت کر رہا ہے کیا کہ رہے لیکن اس کا انتہاس اس کی بھات وہ میرا اگلا میسج جو ہوگا اگلا تو نہیں شید یہ اگلا جو مہینہ ہے یہ کرسمس کا ہے اس میں ساری کرسمس کے محصص چلے جائیں گے یہ شاید جنوری میں آئی اس میں یہ میں ساتھ ساتھ ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ خادم نبوت کر رہا ہے جی بہن آپ سامنے آسکتے ہیں کیا اس کا نام ہے مسئل پترس جو ہیں سامنے آئی یہ بہن رات توبہ نکال رہی تھی کہ یہ کیا ہے یہ کیسی نبوت ہے کیا انداز ہے نبوت کا جی اس نبوت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ درست ہے یا ایسا انداز درست ہے ایسا انداز بلکل سہی نہیں خاص کر بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے ماں کے لیے یہ ہماری عزت کا مسئلہ آجاتا ہے جب ہم اپنا دوسروں کے حوالے کرتے ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے چاہے کوئی پاسٹر ہو چاہے کوئی مناد ہو چاہے ہماری رسپیکٹ کا ہے عورت اتنی گئی گزری ہے کہ ہم اس کو بلکل ہی حد سے گزار دے سوچے اس بارے میں اور سمجھے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرنی ایسی دردناک باتیں یا ایسے جو ہے محول میں ہم چلے گئے ہیں ہم کہتے ہیں رہانی ہے نہ وہ اخلاقیات کے دہرے میں رہانی نظر آتا ہے نہ شریعت میں نظر آتا ہے ایسی بات دی ہو رہی ہیں یہ آج کے میسیج کا ٹاپک نہیں ہے اس لئے میں اس پر جانے والا نہیں ہوں دکھ ہو رہے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے کہ کلیسیا کی یہ حالت ہے یہ ایسی بیڑے ہیں جو بیڑیوں کو پہچان ہی نہیں پا رہی یہ سمجھ ہی نہیں رکھتی اور کیا ہو رہا ہے ان کے اس پر بات کرتے ہیں وہ نبوت کرنے والا جو جو نبوت کرتا ہے اور نبوت کے سبب سے وہ لوگوں کی فیور لیتا ہے اور وہ جو بدروحے اس لئے نکال رہا ہے کہ اس کا سٹیٹس بلند ہو اور وہ پاسٹر جو موجزے دکھا رہا ہے کہ اس کا سٹیٹس بلند ہو جو اس کا میار یہی ہے اس کا اجھر یہی ہے کہ دنیا نے اسے عزت دی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ایسے سرکس جو موجزات دکھا رہے ہیں بدروحوں کو نکال رہے ہیں یہ کوئی بری بات نہیں یہ جان لے کیونکہ یہ سمسی کی خدمت کا یہ بہت بڑا حصہ ہے مرکز سولمہ باپ کی سولمی آیت سے باپ کے آخر تک آپ جا کے پڑھئے گا اس میں یہ نہیں 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 رہ سکتا اس لیے یہ رات کو آیا اس کا سٹیٹس جو ہے آڈے آگیا ہے اس کے یہ آیا ہے بڑی بات چیت ہوئی ہے اور یہ نجات کے کام کو جانتے ہوئے اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس کا سٹیٹس ہے اس کا مرتبہ ہے اس کا مقام ہے اس کا عوضہ ہے افسر بنیا ہوئے ہیں اب اس کی شاہن و شوقت ختم ہو جائے گی اگر یہ یسو کو کہہ دے آکے سریعام دن دیارے آکے کہے کہ تم میرا نجات ہندہ ہے میں تیرے پیچھے چلوں گا تو مرتبہ سٹیٹس گتم اس لیے یہ ایسا نہیں کر سکتا اس کی نجات میں رکاوٹ ہے یہ سٹیٹس جی تھوڑا آگے پڑھیں گے ایک اور شخص کی زندگی پر گھوڑ کریں گے لوکہ تین باب چودہ آئے اور سپاہیوں نے پیچھا کہ ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے نہ حق کچھلو اور اپنی تنہا پر کفائت کرو اب یہ آگئی پولس آنی یہ اب ہم محکموں پہ بات آگئے دو محکموں کی ہم پہلا محکمہ ہے پولیس کا محکمہ ہے ہمارے چرچ کے بہت سارے لوگ ابھی بھی ان دنوں بھی انہوں نے پولیس میں گئے ہیں اور ہم نے ان کو بھی کہا ہے ان کو ہم نے ان کی دعا بھی کی ہے اور تقریبا جن کے پاس میں گیا ہوں ان کو میں نے یہ بتایا ہے کہ اپنی تنخواہ میں کفائد کرنی ہے اپنی کفالت جو ہے تنخواہ ہی میں کرنی ہے اسی کو آپ نے کرنا ہے اتو والا پیسہ جڑا ہے نا ارے گلو بچے ہو جائے تو یہ ایک شرح ہے انجیل کی منادی سنی ہے پولیس والا ہے اور آگے ہیں کہ ہم بھی نجات پا جائیں ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے نجات کے لیے خدا کے پاس آنا اور خداون سے پوچھنا کہ ہم کس طرح سے نجات پاس سکتے ہیں یا خادم کے پاس آنا کہ ہم کس طرح سے نجات پاس سکتے ہیں یہ بہت بیسٹ بات ہے اور پلوس والے بھی آگے دیں آرے کہ ہم کس طرح سے نجات پاس سکتے ہیں ہمارا سٹیٹس پلیس پلیس مین گزرے دنوں میں کچھ بات ہو رہی تھی ایک تھانے میں ایک وہ جو آنا بندہ کام کرتا تھا صفائی والا انہیں شہر ملے اگل آیا ہو آیا سے ان لگ تھانے داری آ آیا کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی مسئیبت لیا کیونکہ وہ پلیس میں کام کرتا تھانے میں کام کرتا تھانے داردکار بھی جان دا اور تھانے ہی ہو دا ہے ملے والے تانگ اب یہ پلیس والا آگیا ہے پلیس والے آگے ہیں کہہ رہی کی کس طرح سے ہم نجات میں قائم رہ سکتے ہیں تو بات یہ ہو رہی ہے کسی پر ظلم نہیں کرنا اپنے اختیارات کو جو تمارے ہیں ان کو ان میں رہ کر آپ نے جوب کرنی ہے کئی دفعہ کئی افیسرز کئی اہسے لوگ جو اپنے اختیارات سے نکل جاتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں وہ ظلم ہو جاتا ہے کسی شخص پر اس سبب سے جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کو خدا نے مرتبہ دیا ہے اکتیار دیا ہے قائم کیا ہے کہیں ایسی جگہ پر رکھا ہے تو ظلم نہیں کرنا اگر عوڑے پہ رہ کر ہم بین صافی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط ہے اور اگلے سے میں کسی سے کچھ نہ حق نہیں لینا جنہوں عام لفظہ چکی کہیں دیں نہیں رشوت نہیں لینی وہ جو تیرا نہیں بنتا جو تیرا حق نہیں ہے ڈیوٹی میں آ رہا ہے تو اپنے کام کو جو تجھے عجر مل رہا ہے اس کی مزدوری مل رہی ہے تجھے تنخواہ مل رہی ہے اس کو صرف لینا ہے اسی میں رہ کر کام کرنا ہے نہ حق نہیں لینا اور اپنی جو تنخواہ ہے اس میں اپنی کفائد کرنی ہے اسی میں اپنا گزر بسر کرنا ہے جیسے بھی ہے اور اگر کوئی شخص اسی میں اپنا گزر بسر کرنا شروع کرے تو میں امان رکھ ہوں کہ خدا اسے سرف راز کرے گا اس کی تنخواہ میں برکت آئے گی خدا اسے سنبھال گا اور خدا ہی اس پر رہنمائی اور اپنے جلال کو شکارہ کرے گا آگے بڑھیں گے مٹی اٹھائیس باب گیارہ سے تیرہ آیت میں یوں مرکوم ہے جب وہ جا رہی تھی تو دیکھو پہرے والوں میں سے باز نے شہر میں آ کر تمام ماجرہ سردار کہینوں سے بیان کیا اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چورا لے گئے یہ واقعہ تو سب کو شاید یاد ہوگا یہ سمسی زندہ ہو گئے ہیں کچھ جب واپس لوٹی ہیں پہرے دار انہوں بھی دیکھا کہ یسو موجود نہیں ہے کیونکہ وہاں گاٹ لگی ہوئی تھی اور جب پہرے والے انہوں دیکھا کہ کی بنیا وہ وہ سیدھے کہاں چلے گئے ہیں کہاں گئے کس کے پاس گئے کس کے پاس گئے جانا انہ کتھ چاہیدار ہیں بھئی اپنے فیسر کے پاس جانا چاہیے تھا کہ گڑ بڑ گئی یہ کدھر چلے گئے ہاں انہوں پتہ سی آسرا ہے کوئی جڑا نہ نکل آئے گا اور جب وہ سردار کہنوں کے پاس گئے وہ اس بات کو غلط بنانے کے لیے انہوں نے بہت سارا ان کو دیا ہے اور اے محکمہ ہون ہی نہیں کچھ پہلا تو ہی ایسا گڑ بڑ آ رہی ہے کچھ تے ہیں اور یہ چلے گئے ہیں وہ انہوں نے اسے ان کو جتنے گھاڈ پر مجود تھے اس پہرے پر مجود تھے ان کو بہت سارا پیسہ دیا ہے اور بیانی بدل تو کیونکہ تھانے جو بیان بدل گئے ایف ای آر جڑی ہے جو ہوگا وہی اس مقدمے کا کی بنیاد بنتی ہے تھانے تو گل شروع تھانے تھانے انہوں نے خرید لیے پلیس مین پیسے لے لیے چھپ ہو گئے حقیقت کو چھپا دیا ہے کاش کوئی بھی پلیس والا ہے یا کوئی اور جو کسی اور مرتبے پہ کہیں ایسی جگہ پہ کام کر رہا ہے وہ حقیقت کو چھپائی نہیں وہ حق کی بات کرنے والا ہو یہ status جو ہے ان کے آڑے آ رہا ہے اور انہوں نے رپیہ لے لیا ہے بیان کو بدل دیا ہے کاش کوئی بھی صرف پلیس والا نہیں کیونکہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک دو محصول لینے والے بھی ببتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا شہر میں داخل ہوتا اور حتیٰ کہ اس نے مرگی اٹھائی ہوئی ہے پا میں رشتہ دارا نہ جا کے انہیں ملکے کھانی سی وہ اس نے مرگی اٹھائی ہوئی ہے مسئول چنگی والے اسے پکڑ لیتے تھے کیونکہ کسی بھی شہر میں داخل ہونے سے پہلے ٹیکس ادا کرنا ضروری تھا اگر کوئی ذمہ دار ہے وہ اپنی سبزیاں شہر کی منڈی میں لے کے جانا چاہتا ہے تو پہلے مسئول دینا بہت ضروری تھا ٹیکس دینا بہت ضروری تھا اور یہ جو مسئول چنگیوں یعنی کارپریشن کے لوگ ہیں یہ بھی آئے ہیں تیار ہو گئے ہیں نجات کے لیے اور ان سے بھی بات یہی ہے کہ جو تمہارے لیے مقرر ہے وہ ہی لینا ہے کئی دفعہ یہ میکمہ کارپریشن کا اس پہ بہت ساری آواز بہت سارے لوگوں نے اٹھائی ہے کئی دفعہ کئی انسپیکٹر یا سپرویزر جو ہیں ان پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی ہیں کئی طرح کے مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں ایسے لوگ ان کے لیے بھی خدا کا کلام یہی ہے کہ تم بھی اپنی تنخواہ میں اپنی کوفالت کرو کوفائد کرو اور اسی میں گزر بسر کرو کیونکہ جو اوپر کی امتنی ہے وہ مشکل پیدا کرتی ہے اور یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے جی آگے بڑھیں گے لکہ انیس باب آٹھائے اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداون سے کہا اے خداون دیکھ میں نے اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چگنا ادا کرتا ہوں اب یہاں زکائی اس بات کا اقرار کرتا ہے یہ محصول لینے والوں کا سردار ہے یہ بھی اسی میک میں کا بندہ ہے اور یہ کہتا ہے کہ جس کسی کا میں نے ناحق لیا ہے یعنی یہ ایکسٹرا پیسے لینے والا شخص تھا جو گورنمنٹ کا بندہ ہے اورے تو بھی اٹھے لے لیا کئی دفعہ گورنمنٹ دا بھی راکھ گئے اٹھے والا بھی راکھ گئے بندہ جڑا سمان دنال پاس یہ شخص آج اقرار کرتا ہے زبادست ہے اور اس بات کا علان کرتا ہے کہ ہمارے محکمہ میں کریپشن ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ سمسی کے سامنے پیش کر دیتا ہے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے کاش کوئی شخص اس کی ایسی ہمت ہو وہ اس مقام پر آ جائے اور کہے کہ میں گناہگار ہوں مجھ پر رحم کر دعا کے موقع پر دو لوگ حیکل میں گئے ہیں اس تمثیل کو بارخوا دھرایا گیا ہے ایک فریسی ہے اور ایک کیا ہے مصول لینے والا ہے حیکل میں چلے گئے ہیں مشہور لینے والا وہی جس طرح سے پہلے ہم نے رہانی اعتبار سے جو مرتبہ ہیں ان کی ہم نے بات کی وہ اپنے ہی فخر پہ ناز کر رہا ہے میں ہفتے میں دو بھر روزہ رکھتا ہوں میں دیئے کی دیتا ہوں یعنی وہ اپنی راستبازی لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سارے خادموں کے پاس بیٹھ جو خادم تکیتے رہ گی کلیسی آئی نیمان آری آم میمبر آہا پالشاو تان بتائیں آن کی پتا میں ہفتے دو بھر روز میری دو وادہ تہم تان بتائیں پانچ گھنٹے بھاپا تیرا تے خدا دا کام میں ہاں ہر آن جان والے نو داس کے سارا اپنا عجر ختم کر رہے پھر تو یہ صدے کولکی سنان ہے اور اسی طرح سے یہ فریشی جس کی ہم بات کر رہے دوا کے لئے گیا ہے دوا کی جگہ پر حیکل میں خدا کے گھر میں دوا کی جگہ میں بڑا چنگاما اور اے گنہ گار اور گنہ گار نے کیا کہا مجھ گنا پر رہے میں گنہ گار مجھے تیری معافی کی ضرورت ہے میں توبہ کرتا ہوں اور اس کے لئے سبردست لکھا ہے کہ وہ راستباز ٹھہر کر اپنے گھر کو لوٹ گیا اگر ہم ایسی حالت میں نہیں آئیں گے صرف status کو maintain رکھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے مرتبے کو سنبھالے رہیں گے اسے قیم کرنے کی کوشش کریں گے رہ جائیں گے پیچھے رہ جائیں گے کوئی پاسٹر ہے کوئی محصول لینے والا کوشردار ہے یا پلیس افیسر ہے یا کسی بھی محکمے میں کوئی بھی مقام رکھتا ہے کسی بھی جگہ وہ کوئی بھی مرتبہ رکھتا ہے اس کا مرتبہ اگر خدا کے میار میں نہیں آتا تو وہ نجات سے گافر رہ جائے گا اور یہ ایسے ہی ہے اور اس نے قرار کیا ہے اور اس کی اگلی آیت بڑی زبدست ہے آج اس گھر میں نجات آئی ہے تو نجات پا تیرا گھرانہ نجات پا جائے گا آپ کے گھرانے کی نجات آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آپ نجات پا جائے آپ سٹیٹس کے پیچھے نہیں مسیح کے پیچھے باغنے والے بن جائیں مرتبے کو قائم رکھنے کی کوشش نہ کریں خدا جس نے آپ کو قائم کیا ہے وہ تمہیں سر بلند کرے گا اور وہ ہی آپ پر اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا آگے بڑھتے ہیں ٹائم نکلتا جا رہا ہے کوشش کریں آمین زبردست اپنے آپ کو ہر طرح کے لالت سے بچائے رکھو کو پاسبانی خدمت کر رہا ہے مشنری خدمت کر رہا ہے کوئی مبشرانہ خدمت کر رہا ہے جیچ میں اس کا مقام ایلڈر کا ڈیکن کا ہے یا کوئی اور مرتبے پہ وہ قائم ہے رہانی طور پر اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لالت سے بھاگے ایسا نہ ہو ایک پاسبان ہو وہ جو ہے اس کے پاس پیسے آئے ہیں اور اس نے ان کا لالت کیا ہے سارے سارے ہڑپ آرہ جی پھر کیا ہوگا جی زمین پہ یا آسمان پہ زمین تھے کوئی مشکل نہیں رہی اور سامنے دیں بندے بندے نہیں رہے کیونکہ اس کے پاس پیسہ آگیا ہے اور اب وہ رشتے داروں کو بھی رسپیکٹ نہیں دے رہا کیونکہ بڑا پیسہ آگیا ہے اس نے لہلچ کیا ہے اس کے لیے ہم نے پہلے حوالہ پڑا ہے یہ سمسی کہیں گے اے بدکارو میرے سامنے سے ہٹ جاؤ دور ہو جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ تم کدھر آرہے ہو بابا ادھر آؤ خبے ہاتھ اور شاید یہ ہو کہ انہوں جدہ سوٹنا ہوئے دو جدہ پوہ آگے سوٹن آگیا کر کے پیچھے ہوئی نہ آئے لالچ ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ کسی بھی محکمہ میں آلہ پوشٹ پر قائم ہیں مقرر ہیں کسی بھی جگہ وہ خدا نے انہیں کھڑا کیا ہے وہ لالچ کر رہے ہیں لالچ سے کسی طرح سے کمار رہے ہیں اور ان کا دنیا میں جو مالی میار ہے وہ بلند ہو رہا ہے اور ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے مشاہدے میں آئے ہیں اور نہ رشتہ دار بھی گلہ کر دینے جد دا پیسہ آیا رشتہ دار بھی نہیں سمجھ دا لالچ نہیں کر نا ہے بڑی بات ہے دولت کسی بھی طرح سے حسل ہوئی ہے جو لالچ کے ساتھ بڑی کی دولت ہے جوٹ کی دولت ہے مکر کی دولت ہے مال و دولت جمع کیا ہے اس سبب سے ہماری نجات خطرے میں ہے یہ سٹیٹس اچھا نہیں ہے آپ یا میں یا کوئی بھی شخص اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرتبے میں لالچ نہ کرے اپنے مقام پر رہتے ہوئے جو گورنمنٹ نے اس کی تنخواد مقرر کی ہے اس کو وہ لے اور اس میں اپنے خاندان کا گزر بسر کرے جی تھوڑا آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت ابھی کم ہے میرے پاس مواد جو ہے وہ بہت سا ہے جی مکاش پہ تین بن گیا ہوں اور کسی چیز کا مختاج نہیں یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندہ اور ننگا ہے اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خریب لے تاکہ دولت بند ہو جائے اور سفید پشاک لے لے تاکہ تاکہ تُو بینہ ہو جائے زبردست مشورہ مسیح کا خدا کا کلام زبردست نصیت بہت بڑی بات تُو نے مال کو اس طرح سے جمع کیا ہے جس طرح سے تیرا حق نہیں تھا اس لیے میں جانتا ہوں کہ تُو دولت مند ہے لیکن تُو حیم تاج ہے تُو دولت مند ٹھہرا ہے لیکن تُو کم بخت ہے تُو خوار ہے اور خدا کہتا ہے تُو میری نظر میں غریب ہے تیری دولت کسی کام کی نہیں ہے میں آج تجھے مشورہ دیتا ہوں سچی طوبہ کر لے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے معافی مانگ لے ذکی کی طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دے تب کر سٹیٹس کو مینٹین رکھنے کی کوشش نہیں کر خدا تیرے سٹیٹس کو مینٹین کرے گا خدا تیرے سٹیٹس کو قائم رکھے گا تو اپنے آپ کو درست کر آگے بڑھیں گے لوکہ اٹھارہ باب چوبیس آیت یسو نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا وادشاہی میں داہل ہونا کیسا مشکل ہے خدا کا یہ کلام کہ دولت مند باب چھے میں داخل ہونا ہونا دا بڑا مشکل ہے بڑائی کیونکہ دولت کو چھوٹنا مشکل ہے سارے زکاہی وگتے نہیں آسکتے سارے اس طرح سے نہیں ہیں وہ بھی محیوس ہوکے چلے جانے تھوڑا ساگے بڑھیں گے وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو مایوس ہو کر لوٹ جاتے ہیں خدا کی حضوری میں آتے ہیں نجات پانا چاہتے ہیں نیک ادیمس کی مانت کے لوگ بھی موجود ہیں عمال پانچ باب ایک تا دعا ہے اور ایک شخص ننیا نام اور اس کی بیوی سفیرہ نجائداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا جی روڑھکا دیا پیسے دا یہ نا رادگ یہ ہے خدا کے ساتھ اہد باندھا ہے مانگا ہے خدا سے برکت کو خدا نے تفیق دی ہے حوصلہ باندھا جائداد بیچ دی پیسہ ہاتھ میں آ گیا خون پریشانی ہے سوہ رہی خدا نو سوہ رہی خیاد بوڑی لڑ دی ہوئے عزام تے بہتا بوڑی ہیں تھی شاید بندے تھی زندگی چی گڑ بڑ آ گئی ہوئے بوڑی نے سمجھایا بھی ہوئے کئی کرچ میں انجوی کیو دیکھیا بہت سارے گھروں میں ایسا نظر آیا پینا کہنے کہنے ہسی ہے نو کنی آدھا یکی دے اے نہیں دیندہ بڑا میں تھے بڑی کوشش کارتی دی اے سمجھتا نہیں کہیں کہیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہیں کہیں ایسا بھی نظر آتا ہے دونوں طرف سے ہو سکتی ہے کمزوری تو اب یہ جائداد تو بیچتی ہے ایمان کی تحریک میں آگے ہیں کلام نے ان پر حصر کیا ہے وہ محول جو رہانی انہوں نے دیکھا ہے اس کا بھی ان پر حصر ہوا ہے جائداد بیچ دی اب پیسے کا حصر بھی ہونا شروع ہو گیا ہے مال اس نے بھی کام دکھانا شروع کر دیا ہے اور بیچو رکھ لینے پیسے اہد کیا تھا سارے پیسے خدا دے ہاں ہاں از ہی ان جی کریں گے پھر خدا سان دے دے گا ہاں لیکن سارے بیچو رکھ لیں پھر دونوں کی موت اس اگلے سے کو دیکھے تو نظر آتی ہے بیسے کے معاملے میں جو خدا کا ہے خدا کو دینا نہایت ضروری ہے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہیں دے پارشاہ بہتن نوکری لگے جائے نا تو میں ہی تنخواہ ضرور دانگا اہا نہیں دیں دے میں دانگا ہاں جی جو اپنی لگی انہیں بھی دعیقی نہیں دیتی تھے انہیں بھی نہیں دیتی بس جو خدا کا ہے وہ بھی ہڑپ اور سارا کچھ ہی گھڑ بڑ اب یہاں ان کے درمیان مال و دولت جو ہے وہ آ گیا ہے ان کی نجات میں رکاوٹ بن گیا ہے مر گئے ہیں یہ نجات پا کے مر گئے ہیں ہاں ہاں سدھے بشتی باپ ابراہم دی گود آنے کدھر گئے یہ اماندار کدھر چلے گئے تھوڑی دیر پہلے تو اماندار تھے لالچ آ گیا ہے اسی طرح سے بہت سارے اماندار پاسبان وہ لالچ میں آ جاتے ہیں اپنی نجات کھو دیتے ہیں مر جاتے ہیں رہانی اعتبار پر بھی مر جاتے ہیں جسمانی دور پر بھی مر جاتے ہیں ان کو سنبھلنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو توبہ کی ضرورت ہے آگے بڑھیں گے دوکہ بارہ باب بندرہ آئے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کسرت پر موقوف نہیں لالچ نہ کرو کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال پر موقوف نہیں ہے کسی کی بھی جو زندگی ہے اس کا تعلق اس کے مال سے نہیں ہے کہ یہ بڑا مالدار ہے اس لیے بچ جائے گا ہر کیسے نہیں مال سے اس کی جو ہے وہ زندگی یا میں کہوں گا ہمیشہ کی زندگی کا تعلق مال سے نہیں ہے ایک خادم ایک دفعہ بات سنا رہا تھا کہ بابا جی سے بات ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ بابا جی بڑی زندگی گزر گئی ہے آپ سچی تحبہ کریں خدا کے پاس آ جائیں بابا اگڑ گیا کہنے بیٹھ اندر گیا اس کے پاس کافی سارے پیسے تھے نوٹ پڑے کہنے میں نے اگر انہیں پیسے نے میرے کو تو منہ نے جاہد دی گال کرنے توبہ دی گال کرنے چل پاس جا مقادم مایوس ہوا اٹھ کر چلا گیا پھر رات کو بابا کے بیٹ میں درد ہوئی بڑی درد ہو رہی سے تڑپ ریا سے کہہ گئے پادری کو لے چلو وہ دعائی کرا لو ایسے لیتے ہونے پادری کے پاس لے گئے کہہ گئے دعا تو کروں گا او بابا جی تاڑے پیسے کی تھے وہ کہہ لگے پانچا پیسے لی گال نہ کرو دعا دی گال کرو بیٹ سے درد دے بڑھا تڑپ ریا نہیں 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 وہ پیسے آن کے دے دعا ہوئے گی بابا پھر چل چل کیا اوہ فلانی کبر کی فلانے پچھے گار کے میں رکھے ہوئے لیا وہ جلدی کر لو پیسے اٹھا کر لے آئے پادری کہنے دا ہے بابا جی ان کو ہاتھ میں پکڑو کہنے دا ہے ٹیٹ دے پھر ہے نانو تنو شفا ہو جائے گی تو اپنے مال پہ اتنا ناز کرتا ہے کہ اس سے تیجے سب کچھ مل جائے گا تجھے یسو کی ضرورت ہے سچی تو با کر اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے تجھے شفا ملے اور یقوب کے خط میں بڑا واضح لکھ ہے تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو تاکہ تمہیں شفا ملے شفا کا تعلق نجات کے ساتھ جڑا ہوا ہے معافی کے ساتھ جڑا ہوا ہے معاف کیا نہیں ہے تو دعا کرنے کے لئے جا رہا ہے تجھے پتہ نہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ ہداوت رکھتا ہے تیری دعا کسی کام کی نہیں اپنی کربانی کو چھوٹ واپس چلا جا دعا کی جگہ کو چھوٹ دے کربانی کی جگہ کو چھوٹ دے جڑ جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہے پہلے جہاں کے بھائی سے صلح کو قائم کر پھر تیری زندگی میں نجاہت ہوگی تو کیا اپنے آپ کو سٹیٹس لیے پھرتا ہے میں ہوں جو ہوں میں معافی مانگا میرے تھے انہیں منڈے نے میری تھے انہیں دولتیں اسے پتہ نہیں میرا کیا مرتبہ ہے میرا کیا سٹیٹس ہے میں جا کے معافی مانگو چا اپنی کربانی کو چھوٹ تجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں تجھے عبادت کی تُو تو عبادت کے لائک ہی نہیں ہے تُو نے تو سچی توبہ کو اپنی زندگی میں قائم نہیں کیا معاف نہیں کیا چھوڑا نہیں ہے تیرے اندر سبر نہیں ہے برداشت نہیں ہے تُو محبت کا دعویٰ کرتا ہے محبت کی دیفینیشن تو یہ ہے محبت سیہ لیتی ہے محبت برداشت کرتی ہے سب باتوں کا یقین کرتی ہے محبت تو معاف کرتی ہے تُو کدھر بھاگا پھرتا ہے اور لالچ تیری زندگی میں ہے تُو لالچ کرتا ہے اور مال کو جمع کر لیا ہے تیرے مال کی کشرت تیری نجات کے لیے کافی نہیں ہے تُو جہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تُو جہے خدا کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دینے کی ضرورت ہے کسی بھی شخص کی مال کی کسرت جو ہے اس کی نجات کا سبب نہیں ہے سٹیٹس یہ ہے میں مالدار ہوں تُو تو کمباکت ہے تُو تو خبار ہے میں مالدار ہوں تُو تو ننگا ہے تُو تو گریب ہے حقیقی سٹیٹس یہ ہے کہ تُو اس بات کو جانے کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے لکہ اٹھانہ باب اٹھانہ سے تئیس آئے پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں یسو نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا تو حکموں کو تو جانتا ہے زنا نہ کر خون نہ کر چوری نہ کر جوٹی گواہی نہ دے اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کر اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے یسو نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے اپنا سب کچھ بیچ کر گریبوں کو بانٹے تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا اور آ کر میرے پیچھے ہو لے یہ سن کر وہ بہت گمہین ہوا کیونکہ بڑا دولت من تھا یہ شخص ہے یہ سمسی کے پاس آیا ہے اور کیا لالچہ ہے کہ میں کس طرح سے ہمیشہ کی زندگی کو پاس شکتا ہوں آج یہ لالچہ ہی ختم ہو گئی ہے کسی دکھائش ہی نہیں ایس پا ستے آنی نہیں نہ پادری لوان دینے نہ آپ ہی لارک دے وہ آگیا ہے کہ مجھے نجات کی ضرورت ہے کس طرح سے میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن سکتا ہوں کس طرح میں آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتا ہوں یہ سمجھ گیا حکم و قمان کیونکہ شریعت یہی کہتی ہے یہودیت یہی کہتی ہے ان کے لئے یہی قانون ہے حکم و قمانے اور زبردست اس شخص کی گواہی ہے اس پہ یسو مسیح کو کوئی اتراز نہیں ہوا اس نے کہا ہے کہ میں ان باتوں پہ لڑکپن سے قائم ہوں یسو مسیح نے یہ نہیں کہا کہ نہیں 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 تیرے اندر اے حالہ کمی ہے گناہی کوئی ان باتوں کا اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے وہ عورت اس کو واضح کہہ دیا تھا اے جیرے کول رہنی ہے اے بھی تیرا شہر نہیں تیز تو پہلا کنے کر چکی ہیں او بھی تیرے شہر نہیں ہے او بھی ان لیگل سن اے بھی ان لیگل ہے لیگل کوئی بھی نہیں سی تیرا اے سراندھے کوئی سٹیٹمنٹ ایتھے نظر نہیں آرہی یہ سنکہ اچھا زبادست ہے اب ایسا کر جا اپنے مال کو بیج دے گریبوں میں تقسیم کر دے اس کا مالدار ہونا یہ سٹیٹس اس کے آڑے آیا ہے اب نجات کی بات نہیں کرتا غمگین ہو گیا ہے اور چلا گیا ہے آگے بات ہی نہیں بڑھی کئی دفعہ ایسے ہی ہمارا مال نجات میں ریکاورٹ ٹھہرتا ہے اس کا سب ٹیٹل کیا ہے جی نظر آرہے آپ کو ٹائٹل دیا ہے کیوں داخل آ کیوں اے داخل نہیں ہو سکتے ہاں اے داخل ہی کی مالدار سے ہاں مال آڑے آ گیا ہے پتہ نہیں کمیں کمیں کٹھا کیتا ہے کنوں کنوں ڈاج دیتی ہو اسی کنوں کنوں کس طرح اب یہ مال اس کے آڑے آ گیا ہے اس لالچ میں اس نے پتہ نہیں کیا کیا کام کیے ہوئے ہیں اب وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا یسو کو چھوڑ دیا ہے نجات کو چھوڑ دیا ہے اور پیچھے چلا گیا ہے آگے بڑھیں گے لکہ سولہ باب انیس سے تئیس آیت ایک دولت مند تھا جو ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوقت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں پہنچا دیا اور دولت مند بھی بھوا اور دفن ہوا اور عالمِ ارواہ کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اب اس شخص کا بھی سٹیٹس بہت بڑا ہے بڑا مالدار ہے لباس بھی زبردست پہنتا ہے ہر وہلے پینٹکوٹ شاید پینٹکوٹ نہیں تو میرے مانگو اچھی شلوار کمیز ہاں اونتے کوئی کی اینو کنجے ہو بیشکوٹ مہا جی اچھی جائی ہو بھی بڑا ٹیکے سے زندگی بسر کر رہا ہے اس کے گھر پر ایک غریب آدمی کو ڈال دیا گیا ہے کہ اس کی پال نہ ہو اور کچھ نہیں علاج نہیں اسے روٹی تو ملے نصوروں سے بھرا ہوا ہے یہ غریب شخص ہے لیکن اس کے مال میں سے غریب کو کچھ نہیں مل رہا کاش کوئی بھی شخص اس کے پاس مال آیا ہے وہ غریب کا خیال کرے وہ غریب کے لیے اس کا دل دھڑکے غریب کے لیے اس کو پریشانی ہو کہ اس نے روٹی نہیں کھائی خدا کے مذہبے پہ کھڑا ہوں کئی لوگ آئے ہیں ہم نے ان کی ہمیشہ مدد کی ہے اور منتلی طور پر بھی اس چرس سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے بے شک آپ نے وہ راشن لانا چھوڑ دیا ہے لیکن اس خدمت کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے آج بھی جو کوئی کہتا ہے ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہیں اس کو اس جگہ سے کچھ نہ کچھ ملتا ہے اس کو آپ فخر سمجھیں یا گواہی سمجھیں یہ آپ پر ہے آپ کو پتا ہے میں ایسے اکثر بات نہیں کرتا لیکن کئی چیزیں کئی مرتبہ کرنی پڑتی ہے لازر کو غریب آدمی کھو اس کے گھر پر ڈھال دیا ہے غریب کے لیے اس کے پاس کھانے نہیں ہیں غریب کی یہ لالچہ ہے کہ گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ جو ہے وہ بھرے اور غریب کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے اس شخص کو بھی نہیں ہے اب کہلے پہ مر گیا ہے کون مر گیا جی لازر مر گیا غریب آدمی مر گیا پوڑیا نہ پرہا ہویا شخص مر گیا ناسور جسم زخمی زخمی ہے لیکن روح آسمانی مقاموں میں پہنچ گئی ہے یہاں عبدیت ہے یہاں ہمیشہ کی زندگی ہے یہاں نہ رونا ہے نہ دھانتوں کا پیچھنا ہے یہاں خوشی ہے شادمانی ہے بدن ادھر ہی رہ گیا ہے ہم بدن کی فکر کرتے رہتے ہیں بدن کی پہ شالک کی فکر رہتی ہے اس کے کھانے کی فکر رہتی ہے ساڑے کار سب تو اچھا ہونا چاہید ہے سب کچھ یہ ہونا چاہیے گوانڈیا نے آج کھیر پکا ہی ہے ساڑے کار بھی کھیر ہونی چاہید ہے ہم اس خیال میں پڑے ہوئے ہیں گریب کا خیال کرنے والا نظر نہیں آتا یہ کلیسیہ زبادس اس جگہ سے بہت سے گریبوں کی پالنا ہوتی رہی ہے بھی شک اب ہم اپنے طور سے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس میں اس مشن کو چاری کریں کہ ایک کلو آٹا ہی لے کر آجائیں ایک کلو دال ہی لے کر آجائیں جو آپ کی تفیق ہے کچھ یہاں رکھ دے تو بہت سارے لوگوں کو مدد ہو سکتی ہے شکر گزاری ہے وسیم فیملی کے لیے پچھلے مہینے سے بلکہ اسی مہینے سے انہوں نے اس بات کو پھر سے سٹارٹ کیا ہے اب ہم نے یہاں سے اعلان کرنا چھوڑ دیا ہے لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ غریب کے لیے کچھ نہ کچھ نکالیں اور مر گیا ہے جنازہ نظر آئی نہیں رہا ہو سکتا ہے ہوا ہو لیکن اس پوزشن میں غریب آدمی کا جنازہ نظر آ رہا ہے جی آلی کوئی جنازہ بھی نہیں ہوا شاید ہوا ہو یہاں اس حصے میں اس کا جنازہ نظر نہیں آ رہا اور جنازہ ہوئے یا نہ ہوئے اگر کوئی شک غریب داتیان کرن والا ہے ایمان میں مضبوط خدا کے ساتھ وفادار سچی توبہ میں قائم ہے تو فرشتے آئیں گے اس کی روح کو آسمانی مقاموں میں لے جائیں گے اور دوسری طرف اس شخص کا جنازہ نظر آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں امیر آدمی سے پتہ نہیں کیڑا کیڑا آیا ہوئے گا سارے منیسٹر ہوتے جمع ہوئے سن ہو سکتا ہے بڑے لوگوں نے اس جنازے میں شرکت کی ہے جنازے بہت وڑا جنازہ اس بات دا نشان نہیں کہ اس شخص نجات پا جائے گا اس کا جنازہ ہوا ہے لیکن اس کی کہاں پنچادی آئے دوزخ میں پہنچ گیا ہے دوزخ میں پہنچ گیا ہے اس واقعہ کو ابھی آپ اگر اس حوالے کو نوٹ کرتے ہیں اس سے آگے پڑھنا تھوڑی سی باتیں میں اس سے آگے کرتا ہوں وقت نکل گیا ہے بہت تیزی کے ساتھ یہ شخص اب وہاں ہے مشکل میں ہے اور اس نے ابراہام کو پکارا ہے وہاں چاہتا ہے کہ اس کی زبان تر ہو لیکن وہ نہیں سکا اور اگلے سے کو دیکھیں اس نے اپنے بھائیوں کی فکر کی ہے اور اس بات کو ہم دیکھتے ہیں ابراہام نے کہا کہ یہاں سے کوئی نہیں جائے گا زمین پر بڑے لوگ نے کلام سنانڈے انہاں دی سنیں اور یہ کہتا ہے کہ اگر یہاں سے کوئی چلا گیا تو میرے بھائی ضرور توبہ کریں گے ایک جہنمی کی پکار ایک جہنمی کی لالچہ یہ ہے کہ پیچھے رہنے والے توبہ کریں اسی سے کوئی پڑھئے گا اور جہنم سے آواز اس شکش کیا رہی ہے کہ پیچھے آنے والے توبہ کریں کار جا کے ہاں بچہ سوفیہ کار جا کے ہاں جی اور وہ اس کو واضح میسج دے رہے ہیں کہ اگر کوئی یہاں سے چلا جائے تو میرے بھائی توبہ کر لیں گے توبہ کا میسج کتو آ رہی ہے جی جنم تو جہنمی رولا پانڈے نے توبہ کر لو لالچ چھڑ دو جہنمی کہہ رہے نے اپنی تنخواہ کفالت کرو جہنمی کی لالچہ ہے کہ کوئی اور یہاں نہ آئے یسو کی لالچہ ہے کہ دوزک میں جانے والے لوگ بچ جائیں خدا کی منشاہ ہے کہ لوگ توبہ کرے اور یہ اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی رکاوٹ کیا تھی مال و دولت وہ لالچ جو اس کی زندگی میں تھا جی آگے بڑھیں لوکا بارہ باب پندرہ تبیس آئے اور اس نے ان سے کہا خبردار اپنے آپ کو خرطنہ کے لالچ سے بچائے رکھو کیونکہ کسی کی زندگی اس کی مال کی کسرت پر موقوف نہیں اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فسل ہوئی ایسا کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے آئی تھا تھوڑا وقت کو بچانے کی گرس سے اب یہ ہے یہ بات ہم نے بڑی سنی ہے کئی کراجدانے گلکاردیو نے کہ اب اس کے مال اس کی ذمہ دار ہے بڑا دولت مند ہے اور اس کے پاس بڑا مال جمع ہو گیا بڑی زمین میں پیداوار ہوئی ہے اب اسے فخر آرہا ہے میری زمین اتنی پیداوار اتنا مال اتنی گندم اور اس نے چھوٹے سٹور تھے ان کو ختم کیا ہے بڑے گدام بنا دیا ہیں بڑے سٹور بنا دیا ہیں ان میں اس مال کو جمع کرنے کا سوچ لیا ہے اور خدا کہتا ہے کہ تُو ندان ہے تُو مال پر نگاہ کر رہا ہے تیری زندگی مال سے نہیں ہے دولت سے نہیں ہے تیری زندگی میرے ہاتھ میں ہے تیری زندگی میرے کنٹرول میں ہے تُو آج ہی اس دنیا سے رہلت کر جائے گا تیرے جینے کا تجھے کوئی حق نہیں تُو نے مال کو اپنا خدا بنا لیا ہے اس لیے تجھے جینے کا حق نہیں اس کی آڑے کیا چیز آگئی ہے مال دولت آگے بڑھے یونہ ایک باب تینتالیس تا چھہیس آیت دوسرے دن یسو نے گلیل میں جانا چاہا اور فلپس سے مل کر کہا میرے پیچھے ہو لے فلپس اندریاس اور پترس کے شہر بیعت سیدہ کا بشندہ تھا اور فلپس نے نتن ایل سے مل کر کہا کہ جس کا ذکر موسیٰ نے توریت میں اور نبیوں نے کیا ہے وہ ہم کو مل گیا اور وہ یوسف کا بیٹا یسو ناصری ہے نتن ایل نے اس سے کہا کیا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے فلپس نے کہا چل کر دیکھ لے جی اس سے میں علاقہ آڑے آتا ہے کیا ناصرت سے کوئی ہچی چیز نکل سکتی ہے یہ یہ یہودی ہو کر فخر کرتا ہے ناصرت کے علاقے کو حقیر جانتا ہے کیوں میں کیوں میرا سٹیٹس ہے میں کیوں بستی میں جاؤں میرا تو سٹیٹس ہے میں جیم کھانے جانو بندہ تانو لگ رہا ہا میں اُتھے رشتہ داری بنا ہا میرا ایک سٹیٹس ہے اور بہت سارے لوگوں کو میں نے ایسے حال میں دیکھا ہے ہم بستی میں خدمت کرتے تھے بستی چرچ پہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہاں لوگ آئیں کئی لوگ جو ہے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا باہر صاحب بستی جو باہر نکل ہوتے پھر ایسی تالے کو لا مانگی ناصرت رکاوٹ ہے چھوٹا علاقہ ہے کیا ناصرت سے ہچی چیز نکل سکتی ہے اور اگر کوئی بستی تو خادم بن جائے بستی والے ہو کہ دیں انسان نو اہو جی اگر اللہ کار دے علاقے کی کس علاقے میں کس اسٹیبلش علاقے میں رہ 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 ہے اس سے آپ کی نجات جڑی ہوئی نہیں ہے آپ کی نجات آپ کے ایمان سے جڑی ہوئی ہے ناصرت سے کوئی ہچی چیز نکل سکتی ہے کیا مسئول لینے والا یسو کا شگید ہو سکتا ہے جڑانا وہ مسئول چون گی بیٹھا ہوں دا سی مال مار دا ہوں نہیں آگیا سوچ ہوئے کھا کے جڑی نہ بھی ہوں نہ جتے چل لئے یہ بات نہیں ہے اقرار جو ہے وہ اس کی زندگی میں قدرت کا سبب بنتا ہے جو اس نے معافی مانگی اپنے خدا سے یہ اس کے لئے باعث سے برکت ہے ناصرت اور اگر ہم اوپر دیکھیں تو بلکہ اس بات پر بھی بیس ہوئی تھی انجیل میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں ہے یوسف دا منڈا ہے بڑائی ہو کے ترخان دا منڈا ہے کمیار دا منڈا ہے قادم بن گیا ہوں اس پہ بات نہیں ہے بات اس میں ہے کہ اس شخص نے یسو کو نجات دہندہ قبول کیا ہے اس لئے خدا اس کے ساتھ ہے اب اس کے ساتھ خدا کی قدرت ہے اور وہ جہاں جاتا ہے خدا اس کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے یہ علاقہ یا کسی بھی قوم یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کی بات نہیں ہے یہ خدا کی ہے جو اسے چنتا ہے اور اسے سرفراز کرتا ہے یہ خدا ہے جو اسے سنبھالتا ہے اور اگر ہم بات کریں مچھے رو کی اکثر ہاں عمال کی کتاب میں یہ بات انہوں نے کہہ بھی دی یہودیوں نے انپاد مچھے مچھیاں پکڑن والے انسان اکل ہم سنانگے یہ بات آڑے آگئی کوئی علاقہ کوئی بھی بات خدا کے نزدیک رکاوٹ نہیں آپ خود رکاوٹ ہیں اگر آپ نے سچی توبہ نہیں کی اس کو چھوڑ دیں روک دیں ہاں کوئی ہاں یا نہ کوئی گال گال چھڑ دیں نہیں میں شروع رہنا چلے تھوڑا سا ابھی جلدی جلدی جاتے آگے بڑھتے اس بات کو ایسا ہے اس کو پڑھتے نہیں یہاں سے بھی تھوڑا وقت بچاتے ہیں نوٹ کرن والے ویخ لو حوالہ جی پہلا سالہ تین انیسمہ باب انیسمی آیت تو شروع ہو رہا ہے اب یہ ایک شخص ہے یہ زیمی دار ہے ایلی شاہ اس کا نام ہے یہ بارہ جوڑی بیل کے ساتھ اپنے گھر اپنے کھیت میں کھیت ابڑی کر رہا ہے اور بیرہ اس طور میں بارہ جوڑی بیل بارہ حلاندی وائی کمال دی وائی سی یعنی وہ بڑا زمی دار ہے اور یہ اپنی زمین میں کام کر رہا ہے بارہ حل جتے ہوئے ہیں اور بار میں کے ساتھ یہ خود بھی کام کر رہا ہے اور ادھر سے خدا کا بندہ ایلیہ آگیا ہے اور ایلیہ نے آیا ہے اور اس نے اپنی چادر ایلیشہ پر ڈال دی ہے اور خود چل گیا ہے اور جب یہ دیکھا اس نے اپنے حل کو اپنے کام کو چھوڑا ہے اور یہ اپنے مرتبے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگ گا ہے اور اسے کہا بس اپنے مانو ذرائق واری ملا اور ایلیہ نے کہا ٹھیک یہ چلا گیا ہے اور پھر اس نے اس حل کو بھی جو آپ کے سامنے ہے ضرور گھر میں دیکھئے گا اور کیا ہوا اس نے وہ بیل ایک حل میں کتنے بیل جتتے ہیں ہاں دو دونوں ہی زبا کر دیتے نے وہ حل اور وہ پنجالی جس کو جھوا بولتے ہیں اردو میں ہاں وہ اس کو توڑا ہے ان کو زبا کیا ہے پکا دیا ہے اور خود ایلیہ کے ساتھ خدا کی رہوں پر غم زن ہو گیا ہے یہ مشبت رویہ ہے دولت کے ہوتے ہوئے اس کا مشبت رویہ یہ ہے کہ اس نے دولت کو تھامے نہیں رکھا کہ میں زیمی دار میں اس علاقے دا وڈا جاتا اس بات کو اس نے آڑے نہیں لیا اور خدا کے پیچھے نکل گیا ہے بڑا زبردست مشبت رویہ ہے مالدار آگے بڑھیں گے یہ سمسی کا ایک شگید ہے لاوی یہ بھی مصول لینے والا تھا یہ انجل دوسرا باب چود میاد سے پڑھ گا تو یہ اپنے ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے چونگی پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس نے دیکھا ہے اور یس مسی پاس سے گزرا ہے اور یس مسی نے کہا آجا میرے پیچھے اور اس نے اس مرتبے کو قائم نہیں رکھا یس مسی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا ہے یہ دولت مند ہوتے ہوئے اس کا مصبت رویہ ہے ایسے مصبت رویہ رکھنے والے خدا کی بادشاہت میں جا سکتے ہیں دولت مند ہوتے ہوئے بھی دولت اس کے آڑے نہیں آئے گی اور پھر تھوڑا آگے بڑھیں وقت کی کمی کے سبب سے میں بہت ساری بات چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ لاوی والی تو بات ہم نے کی ہے پچھلا کون سا تھا ہاں متی یہ متی جس نے انجیل بھی لکھی ہے یہ بھی مسئول لینے والا تھا چنگی پہ بیٹھا ہوا تھا بڑا مسبت رویہ ہے اس کا یہ سمسی نے کہا ہے میرے پیچھے آ اور یہ بھی سب کچھ چھوٹ کر اس کے پیچھے چلا گیا ہے جی آگے بڑھے زکیہ ہے بڑا مسبت رویہ ہے افسر آدمی ہے لیکن اقرار کرتے ہوئے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس نے اقرار کیا ہے جس کا نہ حق لیا ہے وہ سب گریبوں میں باڑھ دوں گا یر سمسی نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیا مجھے اور آپ کو پاسبانو اور کلیسیہ کو جو عالی عوضو پر فائز ہیں یا جس بھی پر کام کرتے ہیں ان کو نجات کی ضرورت نہیں ہے لالچ کو خدا پر سب کو چھوڑ آئیں ہم اپنے سر خدا کی حضوری میں جگاتے ہیں دعا مانگتے ہیں